آپ نے کل دیکھا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہماری ایک بڑی محترم انکر کی طرف سے ایک خاتون ممبر ہماری جو ریزرف سیٹ پہ آئی ہے اور ریزرف سیٹ پہ آنے والی کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چار ممبران اگر جیتے ہیں پنجاب سے یا سین سے تو اس کے بعد ایک ریزرف سیٹ کی ممبر جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں آتی ہے اور یہ پیورلی ایک گفٹڈ سیٹ ہوتی ہے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے وہ اپنے آپ کو چے گریرہ کی بتیجی بنا کے پیش کر رہی ہیں کہ بہت بڑا انقلاب لانے لگی ہیں سو وہ بھی چلی گئی ہیں اور انہوں نے بیان اب کیا دی ہے کہ پچیس کڑوڑ میں زندگی بہت اچھی طرح گزر جاتی ہے شرم آتی ہمیں ایسے لوگوں پر پچیس کڑوڑ اپیہ آپ کی اوقات ہیں یہ انسانوں کی ضمیر ہیں اور مزید جو سننے میں آ رہے ہیں کہ اب وہ یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی ہیں وہ ترکی جانا چاہ رہی ہیں تاکہ پچیس کڑوڑ اور ضمیر کا بوجھ ہر چیز لے کے باہر چلی جائیں اور موج ماریں تو یہ کیس ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے یہ وہ بند بندے گا جو اس قسم کی ضمیر فروشوں کی منڈیا اور اس طرح کی کالی بیڑوں کو روکے گا میں نہیں سمجھ دی کہ ہماری عوام اس طرح کی جو تماشا ہے وہ عالی ایوانوں میں جہاں یہ بائیس کڑوڑ غیور عوام کو ریپریزنٹ کرنے والے نمائندے آتے ہیں ایک ایک ہلکے کا نمائندہ بیٹھا ہے اور آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں اللہ کے نینانوے ناموں کا بھاشن دے دے کے بات کرتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو اس منڈی کو بند کرنے کے لیے اب سارا کچھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی ہے اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ جس وقت وہ اپنا فیصلہ لکھیں گے تو تمام آرگیومنٹس کو دیکھیں گے تمام ویڈیو ایویڈنس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ پاکستان کی عوام اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر اس جگہ پہ بند نہیں باندھا گیا تو جو منڈی آپ نے سندھا اس میں دیکھی ویسی ہی منڈی ابھی آج کل لاہور کے ایک پرائیوٹ ہوتل کے سامنے لگی ہے آپ نے وہاں پر کشتیاں دیکھی ہیں پنجاب اسیمبلی میں کیوں کوئی دو کڑوڑ میں کوئی پانچ کڑوڑ میں کوئی چھے کڑوڑ میں یہ کب تک چلے گا لوگوں کا ایمان اور لوگوں کی جو اپنی ذات ہے اس کی وہ پیسے لگانے کے لیے ایوانوں میں آتے ہیں یا عوام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ہم بحیثیت مسلمان جب اپنا اوتھ لے رہے ہوتے ہیں یا بحیثیت ممبر نیشنل اسیمبلی یا صوبائی اسیمبلی اوتھ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو حضر ناظر جان کے کیا بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں تو کسی کا خوف ہی نہیں رہ گیا یہ امر بالمعروفہ نہیں ان المنکر کوئی عمران خان کا نظریہ نہیں یہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے اللہ کا حکم ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور اس کی بہت بڑی مثال ہم نے قائم کرنی ہے اور یہی مثال ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی قائم کرے اور اس آئین اور قانون کی اسی طرح پاسداری کا انشور کرے کہ جو ممبر آئیں ایک تو ان کے آنے کی جو طریقے کار ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہو دوسرا جب وہ آ جائیں تو اس کے بعد بھی وہ ایسی کوئی حرکتیں نہ کرے جیسے ملیکہ نے بتایا ہے ہمارے ممبر ساڑھے تین سال پہلے ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے آ کے بیٹھے ہوئے ایک مجورٹی پارٹی کے ساتھ ایک حکومتی پارٹی کے ساتھ اور اس کے بعد ایک سازش سامنے آتی ہے اور بیس دن میں ان کا اچانک سے زبردستی جھٹکے دے کے ضمیر جگا دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ترکی شفٹ ہونے یا ہم نے کئی اور شفٹ ہونے کئیوں کو گاڑیاں آفر کی گئی ہیں کئیوں کو گھر گفٹ کیے گئی ہیں اس طریقے سے میں وہ زبان نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ جس طرح کی ان کی پریڈ ہوئی ہے جیسے پکڑ پکڑ کے میمبران کو لایا گیا ہے اس وقت کوئی قانون شکنی نہیں ہوئی اس وقت آئین نہیں ٹوٹا جس وقت بڑی دن دناتے ہوئے اوپن لی ہمیں بتا بتا کے کہا گیا ہے کہ ہم یہ ریجیم چینج کا حصہ ہیں اور آپ کے میمبران کا ضمیر بھی جگائیں گے اور آپ کو بھی ہٹائیں گے اور اس وقت میں اور بھی سمجھنا چاہتی ہوں جس طرح فروخ نے کہا جن حضرات کو اس بیرونی سازش میں اس وقت وہ ماؤت پیس بنے ہوئے ایسے لگ رہے کہ وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کی اور چور نالو پانڈ بہتی کالی ہے اس وقت ان سے زیادہ ان کو پریشانی لگی ہے کہ ہم کسی طرح ریبٹل دے دیں ہم بتا دیں کہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے اوہو یہ تو سارا اورکیسٹڈ ہے اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹیو اپنے ملک کے وزیر آزم جن کو دھمکیاں ملی ہیں جن کے اوپر پوری سازش کے ساتھ پوری چیز ڈاکیمنٹ بھیجا گیا ہے ان کو کہہ رہے نہیں یہ غلط بات کریں وہ جو دوسرے ہیں وہ بلکل چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نیشنل جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کی پریس ریلیز بھی کیا آپ کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی یہ اگر ہندوستانی میڈیا ہوتا انڈین میڈیا ہوتا تو اب تک اس نے زمین آسمان ایک کر دیا ہوتا لیکن انفورچونیٹلی جس طرح اس ریجیم چینج میں ہمارے کچھ لوکل میڈیا کے حضرات اور ہمارے میمبر پارلیمنٹ تمام جو ہماری پارٹیاں جو دوسری طرف جا کے کٹ کر کے بیٹھ گئی ہیں جس طرح وہ ان کو بے چینی تھی اسی طرح انڈین میڈیا کو بھی بے چینی تھی اسی طرح وہ بھی تکلیف کا شکار ہیں وہی بیانات ہمیں انڈین میڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں جو ہمارے اپنے لوگوں کے بھی چل رہے تھے تو یہ بہت افسوسناک ہیں آپ کو اس وقت کسی حکومت یا کسی لیڈر نہیں پاکستان کی خودمختاری پاکستان کی غیرت پاکستان کی حمیت اور پاکستان کی آزاد خودمختار خرجہ پالسی کا سوچنا چاہیے